بھوجپوری کے سپر سٹار گنجن سنگھ جلدی ہی راجنیتی کا دامن تھام سکتے ہیں ابھی کچھ جن پہلے ہی ان کی ملاقات چیراغ پاسوان سے ہوئی تھی جس دوران یہ قیاس لگایا جا رہے تھے کہ گنجن سنگھ جلدی ہی راجنیتی میں قدم رکھ سکتے ہیں کئی جگہوں سے ان کے چناؤ لڑنے کی خبریں بھی آ رہی تھی اب اسی بیچ ایک نیا راجنیتی گھٹنا کرم ہوا ہے جس سے ان کے چناؤ لڑنے کا معاملہ پھر سے گرم ہو گیا ہے دسل آج گنجن سنگھ کی ملاقات وکاسل انسان پارٹی کے راشتر پروکتہ دیو جوتی سے ہوئی اس دوران بیبین مدو پر باتچیت کے دوران ان کی تصویریں وائر ہوئی جس سے یہ قیاس لگایا جانے لگے کہ ایک بار پھر سے راجنیتی کے اور گنجن سنگھ اپنا رکھ کر سکتے ہیں وکاسل انسان پارٹی لگتار دونوں گھٹ بندھنوں کے کھیموں میں اپنی دھمک بنائی ہوئی ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف مکیس سہنی کو بھاجپا کے لوگ لگتار آفرس دے رہے ہیں یہاں تک کی کندری منتری بنانے تک کی بات چل رہی ہے وہیں یہ بھی گھبرے آ رہی ہیں کہ مہا گھٹ بندھن کا دروازہ بھی ان کے لیے ایک طرف سے کھلا ہے اسی طور پر آنے والے وقت میں دو بڑے چناؤ ایک تو دیش کام چناؤ دوسرا بیہار کا ویدان سبا چناؤ ہونے والا ہے اور اس کو لے کر سمبھاؤناوں کا باجار لگتار گرم ہے کون کس طرف جائے گا کیسی راجنیتک پر شتیتیاں ہوں گی چناؤ لڑنے کو لے کر ویبھن جو پہلوان ہے راجنیتک وہ داؤ ابھی سہی لگانت شروع کر چکے ہیں سبھی کو تلاس ہے اس پارٹی کی جو ان کے لیے مجبوط دعویداری پرستوط کر سکتی ہے وکاسل انسان پارٹی نے اپنا ہر بار جنہ دھار بیہار کے چناؤ میں ثابت کیا ہے ایسے میں گنجن سنگھ یادی ان کی پارٹی سے جڑتے ہیں تو نشیط طور پر یہ بھی ایک بڑا راجنیتک سٹیپ ہو سکتا ہے گنجن سنگھ کا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ آج ایک ایک گنجن سنگھ کی ملاقات جب دیو جوتی سے ہوئی تو وکاسل انسان پارٹی کو لے کر بھی بات چیت ہوئی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ گنجن سنگھ نے مانا ہے کہ وہ مکیس سہنی کے وچار دھارہ سے لگتار پرابہویت رہے جس طرح سے اپنے سماج کے لئے مکیس سہنی کام کرتے رہے ہیں اس سے انہیں کافی ارجہ ملتی ہے آگے چل کے راجنیتی اگر ایک ٹھکانہ بنتا ہے تو گنجن سنگھ اس کے لئے تیار ہے لیکن پھلحال کسی بھی راجنیتک دل سے جڑنے کو لے کر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے آگے چل کے جیسا ان کے درسک اور ان کے سبچن تک اس حرہ دیں گے اس طریقے سے کام کیا جائے گا لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں راجنیتی کا دامن گنجن سنگھ تھام سکتے ہیں وہیں دیو جوتی سے جب بات چیت کی گئی تو انہوں نے یہ اصارہ کیا کہ گنجن سنگھ سمیت کئی راجنیتی میں آنے والے ویوین سماج کے دھرندر اب مکیس سہنی کا لوہا ماننے لگے ہیں آنے والے سمجھ میں یہ لوگ یدی وکاسل انسان پارٹی سے جڑتے ہیں تو ہماری پارٹی کا دروازہ ان کے لئے کھلا ہے نیچی طور پر راجنیتی سمجھانوں کا کھیل ہے حالانکہ ہم نے ان سے راجنیتی میں اور پارٹی سے جڑنے کو لے کر کوئی بات چیت نہیں کی ہے لیکن ہماری جو بات چیت ہے وہ کافی دنوں سے ہو رہی ہے نیتیز کمار اور جو بڑا گھٹ بندھن بیہار میں مہا گھٹ بندھن ہے اس سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے اور بھاجپا بھی لگتار آفرس دے رہی ہے ہمیں تیہ کرنا ہے آنے والے وقت میں کہ ہم کس گھڑ بندھن کے ساتھ رہیں گے ایسے میں یدی ہمارے ساتھ مجبوط لوگ جڑیں گے تو یہ پارٹی کو بھی دستار دے گا اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے راجنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں وہ یہ گو گھنٹی با اگر روہ پتھرکارتہ کے ہمینی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386816 700 ڈھنڈے با دی